اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نیدار شد نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنس ور سندھ کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے سندھ لائیو سٹاک اینڈ فشریز کی جانب سے ہیدر آباد میں لائیو سٹاک ایکسپو دو ہزار اکسپو دو ہزار اکسپو کا بقائدہ انعقاد کیا گیا ایونٹ میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ، منسٹر لائیو سٹاک اینڈ فشریز عبدالباری پتافی، سردار شاہ، ایم ڈی بدر ایکسپو سولوشنز، سہیر نصیر اور دیگر سمادیوں سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد نے منقل لائیو سٹاک ایکسپو دو ہزار اکسپو میں پاکستان بھر سے چالیس کے قریب آلہ نسل کی بریڈز متعارف کرائے گئیں جو فارمرز اور کیٹل فارمز کے لیے کاروباری اعتبار سے مضبط ثابت ہوئیں ایکسپو کے دوران کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقین ہی بنایا گیا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا ہیدر آباد میں تقریب سے خطاب کہا بحیثیت چیف منسٹر سندھ میں سندھ لائیو سٹاک او فشریز کی پروموشن کے لیے عبدالباری پتافی کی جو بھی ابتدائی اقدامات ہوں گے میں ان کو بھرپور سپورٹ کروں گا نیب احتساب کا نہیں سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کا ادارہ ہے مریم نواز کے خلاف نیب کی درخواست زبان بندی اور آئینی حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکانہ واسی نیب پر برس پڑے کہا نیب نے پوری حکومت کو مفروش کر رکھا ہے قانون موجود ہے حکومت مریم نواز کی خلاف کاروائی کر سکتی ہے نیب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو رہا ہے مریم نواز میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی داروں کے خلاف بیان دے رہی ہیں نیب لاہور نے چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست زمانت خارج کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت کے لیے پندرہ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی سینٹ الیکشن میں ہار کے بعد پی جی ایم کے بڑوں کی سوچ بچار آصف زرداری کا فضل رحمان کے بعد نواز شریف سے رابطہ سینٹ الیکشن میں شکست پر تبادلے خیال آصف زرداری نے کہا چیئرمین سینٹ کے لیے گلانی کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا مولانا فضل رحمان نے سینٹ انتخابات پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن کی تحریک پر سینٹ کے انتخابات کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی حمدہ شہباز کی کورٹ لکپت جیل میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے ملاقات سینٹ الیکشن اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال سینٹ الیکشن میں ناکامی پیپلز پارٹی کا سیکیٹری سینٹ کو برطرف کرنے کا مطالبہ سیکیٹری سینٹ پر ووٹ چوری میں ملابس ہونے کا الزام وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں مزفر شاہ نے ہارے ہوئے صادق سنجرانی کو زبردستی کامیاب کروایا سیکیٹری سینٹ نے ووٹرز اور پولنگ ایجنٹ کو مزگائٹ کیا سینٹ الیکشن میں واضح ہو گیا یہ پارٹیاں ساتھ نہیں چل سکتی ایسا کیا ہوا جن کو یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینا تھا انہوں نے نام پر ہی ووٹ لگا دیا کیا صادق سنجرانی کو ووٹ دینے والے زیادہ سمجھدار تھے مفاقی وزیر تعلیم شبلی فراز کی سعید غنی پر وار بولے اسلام آباد آئیں ہم انہیں ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیں گے وزیراعظم عبران خان سے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کا چیلی فونک رابطہ وزیراعظم کی سادق سنجرانی کو ایوان بالا کا ایک بار پھر چیئرمن بننے پر مبارک بات وزیراعظم نے عظم ظاہر کیا ہے کہ قوم کی امنگوں اور امیدوں پر پورا اتریں گے سادق سنجرانی نے ساتھ دینے پر وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا کہا بلوچستان اور سابق فاتح سے امیدواروں کی نامزدگی چھوٹے صوبوں کی نمائندگی ہے سینٹ انتخابات کے بعد پہلا بڑا فیصلہ کرونا کی بگردی صورتحال کے باعث سینٹ کے تمام دفاتر پنرہ سے سترہ مارچ تک بن رہیں گے قومی اسمبلی کے دفاتر میں بھی سولہ مارچ تک تعلیٰ بن دی ملازمین کی حاضری میں بھی کمی کر دی گئی کرونا وائرس کی دیسری لہر بے کابو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تعلیمی ادارے کاروباری مراکز شادی ہالز بن لاہور میں جاری جشن بہارہ بھی ملتوی کر دیا گیا مزاروں اور سڑکوں پر عوام کا غیر سنجیدہ رویہ برقرار ایسو پیس کی خلاف فرسیاں اسلام آباد میں کرونا کیسز میں اضافہ شہر میں دفعہ 144 نافذ عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار عوام نے کرونا سو پیس کی دھلجیاں اڑا دی بناماز خریداری میں مصروف پشاور میں بھی کرونا بے کابو مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ٹاؤن نافذ کر دیا گیا اشیاء ضروریہ کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھولی ہیں مساجد میں صرف ماچ افراد کو باجمات نماز پڑھنے کی اجازت پاکستان میں کرونا کے وار جاری ایک دن میں وائرس سے مزید 46 اموات جا بھاگ افراد کی مجموعی تعداد 13,476 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2338 نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کیسز 6,2536 تک جا پہنچا وزیراعظم عمراند خان نے سیویل ڈراؤن اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی وزیراعظم کہتے ہیں اتھارٹی سے ٹیکنالوجی سے متعلق قانون نہ ہونے کا خلا پر کیا جا سکے گا اتھارٹی ڈراؤن ٹیکنالوجی کے فروغ پیداوار میں اہم کردار ادا کرے گی اور آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کی مناظبت سے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا نغمے میں وطن سے محبت قوم کے اتحاد کا پیغام لیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بوک پیج btv.pk فالو کریں ہم انسٹرگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک